اسلام علیکم فٹنس فیکٹوری چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک بہت ہی عالی ویڈیو لے کر آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں دو زردیاں مو میں اور عزو شرمگاہ میں آج یقین کریں کہ دو دیسی انڈے کی زردیوں کا ایک ایسا کمال کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس کو کھانے کے فوراں بعد آپ کے عزو میں اتنا شدید تناؤ پیدا ہوگا کہ آپ چاہے اس کو لوہے کی رسیوں سے باندھنا شروع کر دیں تب بھی وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا بلکل جس طرح بھوکا شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے بلکل اسی طریقے کے ساتھ آپ کا عزو جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا اپنے شکار کے اوپر اتنی طاقت دے گا اتنی طاقت بخشے گا کہ اگر اس کو ہجڑا بھی استعمال کر لے تو وہ کماری کو حمل کر دے گا اتنی کمال کی زور آور طاقت آج اے فا آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی کمال کی وڈیو ہے اس کو ضرور واج کیجئے گا اور سکپ کرنے سے پرہیز کیجئے گا وڈیو کو پغیدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ انوالی تمام وڈیوز آپ تک بروقت اور آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو دو عدد انڈے کی زردیاں چاہیے دیسی انڈے کی زردیاں لے لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے شہد اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو چاہیے روغنے گاؤ یعنی دیسی گھی یہ تین چیزیں آپ کو درکار ہوں گی سب سے پہلے آپ نے کسی بھی فرائی پین سب سے پہلے دو عدد انڈے کی زردیاں آپ نے کسی بھی فرائی پین کے اندر ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے روغنے گاؤ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے پکانا ہے یہاں تک کہ انڈے کی زردیاں پک جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو اتار دینا ہے یاد رکھیں کہ دیسی گھی اتنا ڈالیں یعنی روغنے گاؤ اتنا ڈالیں کہ انڈے کے برابر ہو وہ اس میں حل ہو جائے زیادہ مٹ ڈالیے گا تاکہ آپ اس کو برداشت بھی کر سکیں وہ تمام چیزیں آپ نے پھر کسی بھی برتن میں ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر تھوڑا سا شہد ڈال دینا ہے شہد ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ہمرا روٹی کے کھا لینا ہے بس کھانے تک کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی وہ یہ نسخہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا اور ازو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا جائے گا اتنی طاقت دے گا اتنی زبردست قوت آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ لگے گا کہ یہ کوئی ازو نہیں یہ کسی بھی بس کا گیر لیور ہے کہ لگے گا کہ یہ کوئی ازو نہیں یہ چرپائی کا پایا ہے اتنا مضبوط اور اتنا سخت اور اتنی قوت شدت آپ کے اندر کبھی بھی نہیں آئے ہوگی بہت چیز زبردست چیز آج میں نے پیش کر دیا اور یاد رکھیں اس کو گرم مزاج لوگ کبھی بھی استعمال نہ کیجئے ہمیشہ جو سرد مزاج لوگ ہیں جو تھنڈے ہو چکے ہیں جن کو بیوی کہتی ہے کہ یہ بندہ تھنڈا ہو گیا خصی ہو گیا تو وہ احباب اس کو ضرور استعمال کریں یہ تھی آج کے وڈیو میں در رکھتے ہیں وڈیو پسند ہوگئے وڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے کہ اپنا خیال رکھیں گا ملتے ہیں کل اسی طرح کے کسی اچھی وڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ